ہلو فرنڈز میرا نام سفاست چودری ہے اور میں بھارت کا ایک سامنہ نگ رکھوں آج میں پھر آیا ہوں ایک ویڈیو لے کر آپ کے لیے جو ان لوگوں کے لیے بہت اپیوگی ہے جو کہیں کام کرتے ہیں کوئی نوکری کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں اپنا کوئی بیو سائی چلاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں پروڈکٹیو کام کرتے ہیں اور ان کے پاس کافی سارا کام رہتا ہے اور ان کو ایسا ہمیسا لگتا ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا نہیں کر پا رہا ہوں سمیہ تو زیادہ دیتا ہوں لیکن ریزلٹس نہیں آتے ہیں پروڈکٹ کمپلیٹ ٹائم پر نہیں ہوتے ہیں یا جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے خود سے وہ پورا نہیں ہوتی ہے مطلب they feel that they are not so productive as they want to be سمیہ سب کے لیے چوبیس گھنٹے ہی ہیں آپ یاد رکھئے سمیہ سب کے لیے چوبیس گھنٹے ہی ہیں چاہے پردھان منتری ہو چاہے موکھ منتری ہو یا کوئی آئی ایس افسر ہو یا ایک مزدور ہو ایک چھوٹا موٹا نوکری کرنے والا دکاری ہو یا کوئی سینئر آفیسر ہو سب کے لیے 24 hours that's all the time we have everybody has the 24 hours now the point is how you utilize that 24 hours in most effective way that gives you the best results کیسے کام کرتے ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں کی ہمارا جو وہ چوبیس گھنٹے ہیں وہ most effective ہو کیا کیا گلتیاں کرتے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز پر آج ہم بات کریں گا سب سے پہلی چیز آپ ایک دن پہلے رات میں اب جیسے کل ہونے والا ہے کل کا دین آئے گا آپ کے پاس کام ہے it is your working day for you whether your job or in some business آپ کے لیے کل بہت سارا کام ہے what you do ایک دن پہلے رات میں آپ لکھ لو تین چار پانچ کام جو important ہیں not write everything write the important critical things which are critical for your job business project جو بھی ہے اس کو جو ہے آپ لکھ لی دیئے اور اس کو دھیان میں رکھیں کل ہم کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز sleep آپ کی اچھی ہونا چاہیے پانچ گھنٹے سات گھنٹے جو بھی whatever is requirement it depends on age but normal اگر کوئی آدمی جوان ہے پچیس تیس سال کا ہے تو he needs seven hours sleep اگر عمر تھوڑی زیادے ہے پچاس ہو گیا پیتالیس ہو گیا تو اس کو پانچ گھنٹے چھے گھنٹے میں اس کا کام چلتا ہے تو ایک proper sleep رکھنا چاہیے لینا چاہیے اور وہ uninterrupted ہونا چاہیے بہت لیٹ نہیں سونا چاہیے اور آپ 10 سے 11 سے پہلے آپ سو جائیے اور آپ جو ہے پانچ گھنٹے سات گھنٹے جو بھی اچھی sleep اچھی نیند لیں کیونکہ ایسا پایا گیا ہے کہ اگر اچھی نیند نہ ہو تو آپ کی جو performance ہے وہ 30% تک آپ کی گھڑ جاتی ہے تیسری چیز dress will اس کا کوئی performance سے ایسا لگتا نہیں کوئی relation ہے پٹ what happens جگہ آپ اچھے سے dress کر کے dress up کر کے اچھے کپڑے پہن کے پینٹ شر جو بھی آپ کا ہے جو office dress ہوتا ہے اگر ہون آج کل work from home رہتا ہے تو بہت لوگ گھر سے ہی کام کرتے گھر سے بھی کام کرو ایک ماحول بنانے کے لئے confidence develop کرنے کے لئے meeting کے لئے یا اپنے آپ کو اس mode میں لانے کے لئے کام کے لئے I'm ready for the work I'm ready for the job تو آپ کو properly dress سب کرنا چاہی اور اگر آفیس جاتے ہیں تب تو certainly you have to bother for that then fourth thing is that keep hydrated yourself آدمی پانی کم پیتے ہیں پانی تب پیتے ہیں جب ان کو پیاس لگتی ہے جب باڈی میں پانی کی ماترہ already کم ہو جاتی ہے جب وہ already dehydrated ہو تب ان کو پیاس لگتی ہے تو اس لیے ضروری ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے بٹ آپ کو کرنا پڑے گا آدمی کو دھیان میں نہیں رہتا ہے کام میں بیجی رہتا ہے پانی کے ایک بوتل ایک گلاس جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں چاہے آفیس میں چاہے گھر میں ایک رکھئے اور دھیان میں رکھئے کہ ہر ایک گھنٹے پہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہی ہے اگر آپ کے پاس سٹاف ہے تو ان کو یاد دی دی بھائی تم ایک گھنٹے کے بعد میرے پانی رکھ دو اس سے کافی آپ فرق پڑے گا کیونکہ برین کو فنکشننگ افیکٹ ہوتا ہے اگر باڈی کو ہائیڈرشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اس کے بعد پانچمیں چیز ہے کام میں جو چیز آپ کو کٹھن لگے اس کو آپ ٹالتے ہو نا ٹال کر لیں گے پرسو کر لیں گے بہت لوگوں کا اس میں involvement ہے کئی لوگوں رہتو مت کرو اس کو جو بھی ایسا کام ہے اس کو پہلے کریے ٹھیک ہے نا اس کو کیونکہ اگر آپ اس کو ٹالتے رہیں گے تو بعد میں آپ کے لئے بہت مصیبت ہو جائے گی کام زیادے کٹھن ہو جائے گا اور بھی کٹھن ہو جائے گا اور آپ کی جو ایفیسینسی ہے جب اگر اس میں گھوش جاؤ گے ایسا آپ دیکھتے ہوں گے آپ کسی کچھی سے ڈرتے رہتے ہو ٹالتے رہتے ہو لیکن آپ یہ سوچتے ہو کہ بہت involvement ہے بہت لفرہ ہے لیکن جب آپ گھوش جاتے ہو کام شروع کر دیتے ہو پھر وہ اتنا کٹھن نہیں لگتا ہے تو آپ چھوٹا موٹا تھوڑا بہت سٹارٹ تو کرو اور تھوڑا تھوڑا اس میں کرتے جائیے بہت جلدی آپ کو لے گا کٹھن 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 ہو جائے گا ایک بھاری کام کو ٹالنے سے آپ کے بہت سارے کام بہت زیادے افیکٹیڈ ہوتے ہیں یہ میرا پریکٹیکل انہوہو ہے اس کے لئے جو کٹھن کام ہے اس کو ایک پلان بنا کے پروجیکٹ بنا کے جتنا جلدی ہو سروع کر کے اس کو ختم کریے اس کے بعد بہت بار کیا ہوتا آپ کام کرتے کرتے کوئی جی دھیان میں آگیا اور دھیان میں آگیا لگے نہ یہ بھی جروری ہیئر کرنا ہے تو آپ کیا ہوتے سے چھوڑ کے اس کام پر لگ جاتے ہو اس کو کریے اس کو کریے نہیں آپ کے دھیان میں آیا ایک رائٹنگ پیٹ رکھئے اس پر کام کم کا دھیان تھا اور وہ iell رہ گا پلس پلس جس کام میں لگے تھے وہ آپ کو دسٹیکشن نہیں ہوگا سیونتھ شیڈیول فور دا ڈیپ ورک ٹائم ڈیپ ورک ٹائم مطلب کچھ چیزیں ہیسا ہوتی ہیں جس میں کی بہت زیادہ involvement ہوتا ہے بہت فوکس کر کے کام کرنا پڑتا ہے چار گھنٹا پانچ گھنٹا چھ گھنٹا ایک پروجیکٹ میں ایک کام کے لیے دینا پڑتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو پلان کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی جو بھی ضروری چیز ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کریے کس سے بات کرنی ہے اس کا فون نمبر لکھ لیجیے کیسے شیڈیول کرنا ہے سب کر لیے اور اس میں گھج جائیے اور اس کو لگ کے ختم کریے اس کی ضرورت ہوگی لیکن اس کو آپ کرو ان چیزوں سے بچو نہیں دیکھئے ایفیشینسی برہانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھاری کام ہے اس کو پہلے ختم کرنا ہے آسان کام تو کبھی بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آٹھویں چیز use peak hours effectively اگر آدمی دس گھنٹہ کام کرتا ہے تو دس گھنٹہ کیا اس کی ایفیشینسی برابر رہتی ہے نہیں رہتی ہے تو جیسے آپ ٹائم منیزمنٹ کرتے ہو اسی طریقے سے آپ کو انرجی منیزمنٹ کرنا ہے انرجی منیزمنٹ کا مطلب when suppose in the morning you are fresh you start the work تو اس سمیہ میں وہ کام کریے جس میں انرجی لیول جادے چاہیے انرجی لیول جادے چاہیے مطلب جو complicated ہو جس میں brain کی زیادے ضرورت ہو جس میں calculation زیادے ہو جس میں involvement زیادے ہو جس میں focus زیادے ضرورت پڑے اس کام کو آپ پہلے کریے so you have to use the peak hours effectively تو آپ کا performance بڑھ جائے گا اس کے بعد ninth ایک گھنٹے کام کر کے تھوڑا walk کر لو تھوڑا ایسے پانچ منٹ ایسے ٹھل لیا کسی سے جا کے بات کر لیا کچھ نہیں ہوا تو چلے گئے coffee room میں جا کے coffee پی لیا چائے پی لیا کسی دوست سے مل لیا جا کے کھر کی پکھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا جو منو ٹونی ہے وہ آپ کی ٹوٹ جائے گی اور منو ٹونی ٹوٹنے سے کیا ہوگا آپ کی effectiveness بڑھی رہی گی بنی رہی گی بڑھے گی بھی اور بنی بھی رہی گی جو effectiveness سے کیوں کیا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ دیر گھنٹہ کے بعد دو گھنٹہ کے بعد اگر لگاتا آپ تین چار گھنٹہ کام کرتے ہو تو لیٹر آورس میں آپ کی efficiency اور effectiveness دونوں گھڑ جاتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ تھاک جاتے ہو تو اس کے long term نقصان آپ کو ہوگے کام میں بھی اور آپ کی health میں بھی سو ہر ایک گھنٹے پہ دیر گھنٹے پہ تھوڑا سا small stroll لے لیجیے تھوڑا تہل لیجیے چائے پی لیجیے بات کر لیجیے کچھ کر لیجیے پانچ میٹ سے یادے نہیں بات ہر ایک دیر گھنٹہ پہ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ٹھیک ہے میوزک پسند ہے تو سن سکتے ہیں but that is not mandatory میں اس کو اس پہ نہیں مانتا ہوں کچھ لوگوں کو میوزک سن کے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور ان کی جو ہے productivity بڑھ جاتی ہے then the 11th thing is 11th point is monotasking کریے human being human mind is not made for multitasking اب یہ نیا concept آگیا multitasking یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے یہ غلط ہے multitasking کا concept ہی غلط ہے human brains are made in such a way that it can do one work at a time اسی لیے ایک سمیہ میں ایک کام کو لیجیے پورا فوکس کے ساتھ اسی کام کو کریے اس کو complete کریے then you go to the next project ٹھیک ہے اور 12th چیز جو ہم نے پہلے بولا جو distraction ہے اس کو effectively آپ eliminate کرنا سکھئے جیسے ہم نے بتایا کہ اس کو لکھ لینا ہے تو لکھ لینا بہت بڑا لوگ لکھنے کے بعد بھی ایک سروع کر دیتے ہیں کام اس کو اس سمیہ نہیں کرنا because وہ جو سروع کریں گے وہ تو پورا ہوگا نہیں لیکن جو آپ کر رہے تو certainly effect ہو جائے گا تو یہ کیسے آپ کو effectively اس کو distraction کو eliminate کرنا ہے ووہا دھیان میں رکھنا اس کے practice کرنی ہے and the last one pick an end time for any project کوئی کام جب آپ بناتے ہو تو اس کا project بنا کرنا ہے کب وہ کام ختم ہوگا end time ہمیں ساتھ decide کر اور end time سے پہلے proactively اس project پہ کام کر اس کو complete کر تو اگر یہ 13 points جو ہم نے لگے ہوئے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کو بہت فرق پڑے گا آپ کی productivity بڑھ جائے گی and you will realize that you will realize that یہ جو ہے ہمارا اچھا کام ہونے لگ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یہ آپ کو فرق پڑے گا تو آج کے لئے بس اتنا نہیں ان کاموں کو کریے اور اس کو پریکٹس کریے اور پھر اپنے جو بھی ویچار ہیں ہمارے کمنٹس باکس میں ڈالیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس سے زیادہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تاکہ ایسے ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس جا سکے اور انہیں اس کا فائدہ مل سکے دھنیواد شکریہ تینک یو نوشکر